السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں نے ایک نیو چینل کھولا ہے اس پر آپ کے ساتھ منی ویلوگز شیئر کیا کروں گی اپنی ڈیلی کی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا و ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا جی ہے ہمارے چھت پر جو ہے وہ درخت ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت قسم کے بیر لگ چکے ہیں دیکھیں بھری ہوئی ہے اس ٹائم میں آپ کوئی بھی اس کا ڈنڈا ہلاکے دیکھیں گے تو آپ کو اس پر بیر ہاں جی جی ٹہنی آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بھری ہوئی ہے لیکن اس ٹائم میں ہمارے بیر کچھے ہیں تھوڑے ابھی تو تھوڑے اور دن لگیں گے اس کو پکنے میں لیکن بہت زیادہ بیر ہے یہ دیکھیں آپ بھری ہوئی ہے اچھا مجھے سب نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے بیر کی انگلیش کیا ہے آپ کو پتے بیر کی انگلیش کیا ہے اپنی سیسٹر سے پوچھ رہی ہے اگر آپ کو بھر سے آ رہا ہوگا تو میں آپ کو بتاتیوں بھر سے شور کیوں ہوں ہمارے یہاں پر کنسٹرکشن کا کام جل رہا ہے فرنٹ پر اور ساتھ میں یہ کچھ جانور دھوپ میں لوگ باندھ دیتے ہیں جہاں پر خالی جگہ نظر آئے ایسے کیوں کٹتے ہیں باندھے ہوئے انہوں نے تو آوازیں آئیں گے آپ کو چھت کا ٹور دے دیتے ہیں یہ ہماری چھت ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ یہاں پر ہم اکثر ٹائبی شاہ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن آج ہم بیٹھ ہی نہیں ہے میں نے بلوگ سٹارٹ کر دیا تھا اور یہ ہمارا سولر پینل ہے سولر پینل پر ہم اس کو زیادہ تر گرمیوں میں یوز کرتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں اکثر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے پھر ہم اس کو ہی یوز کرتے ہیں سردیوں میں بھی یوز ہوئی جاتی ہے لائٹ سوگیرا کے لئے اس نہیں یوز ہوتی جیسے گرمیوں میں یوز ہوتی ہے اور ہمارے جو بیگ پہ بھی ہے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہم ہر طرف کنسٹرکشن ہی چل رہی ہے اس ٹائم پہ تو شور بہت زیادہ ہونے والا ویلوگ میں تو آپ نے اگنور کرنا ہے اچھا اور اس گندگی کو بھی اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ ان کی مٹی نیچے آجاتی ہے پھر وہ گندی مچنا یہاں پہ یہ ہمارا دیسی کچن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں چولا ٹھیک ہے جی یہاں پہ جو توی ہوتی ہے یہ وہ ہے اور یہ چولا ہے اس پہ ہم روٹیاں کبھی کبھی بناتے ہیں آپ نہیں بناتے دب کبھی موڑو تب ہم اوپر آکے صرف کھانا بناتے ہیں موسٹلی نیچے ہی ہوتا ہے یہ کیونکہ آپ کو بتا ہے ہمیں اتنا انٹرسٹڈ کام نہیں لگتا بر سردیوں میں اگر اس کے آگ جلائی جائے تو پھر جو اس کے کوئلے بنتے ہیں یہ آپ بہت مزے سے سیکھ بھی سکتے ہیں مزے ہی آجاتا ہے اور اس کا میں اپناتی ہوں کہ ہم نے اس کا کیا حساب نہیں ہے اس کو ذرا پیچھے کرنا ہاتھوں سے اٹھا لیں یہ دیکھیں ہم نے اس کا پنکھا ہے اس کا سسٹم اس کے ساتھ کیا ہوئے اس سے آگ بہت سسانی سے جل جاتی ہے پنکھے کا سوچ لگا کے دکھاؤ میری سسٹر اس کا سوچ لگا رہی ہے انٹ بھی کر دو اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ ہوا آتی ہے میں آپ کو کیسے دکھاؤں کہ یہاں پہ ہوا آ رہی ہے اس کی آواز بہت تھوڑی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ ہوا ہے سارا کچھ اڑ گیا اس کا کنکشن اس کے ساتھ ہم نے کیا ہوئے تاکہ آگ جلانے میں ہمیں آسانی ہو سو بند کر دیں اور یہاں پہ یہ اوپن ایریا ہوتا ہے جہاں پہ نیچے مطلب نیچے سے اوپر کے لئے یہ ہوا کے لئے یوز ہوتا ہے بٹا بھی سردی ہیں تو ہم نے اس کو بند کیا اوپر شیر ڈال کے اس کے اوپر دوسرا ہے سریوں والا ہوتا ہے جنگلہ سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی سردی ہیں تو ہم نے اس اوپر شیر ڈال کے بند کیا ہے تو کبھی آپ کو میں نیچے کا بھی ٹور کرواؤں گی ابھی فی الحال صرف میں آپ کو اوپر کا ٹور کروایا ہے ہماری چھت جو ہے وہ تری سکسٹی ڈگری سے آپ گھوم سکتے ہیں مطلب دیکھیں ابھی میں یہاں سے جاؤں گی ٹھیک ہے اور پھر سے میں اپنی بیری والی سائٹ پہ آ جاؤں گی اور یہاں یہاں سے آپ جائیں گے تو پھر سے آپ جو ہے وہ اپنے سولر پینل والی سائٹ پہ آ جائیں گے مطلب تری سکسٹی ڈگری میں آپ گھوم سکتے ہیں ہماری چھت درمیان میں یہ دیوار آ جاتی ہے جو ممٹی جس کو کہتے ہیں اس کی بس اور واقعی جو ہے وہ آپ گھول گھوم سکتے ہیں ابھی میں چھت پہ آ گئی ہوں دوبارہ سے میں نے تھر سے بسکٹس بھی لے آئی تھی ساتھی میں نے کہا چلے کھالوں کی اوپر دھوپ میں بیٹھ کے سکون ہو جاتا ہے نیچے بہت تھنڈ ہے تو تھنڈ کی وجہ سے نا دل نہیں کرتا پھر نیچے بیٹھنے کو میرے امی ابو آئے تھے جس تھوڑی دیر کے لیے آئے اور چلے گئے امی کی میڈیسن چلتی ہے نا ریگولر میڈیسن ہمیں کھاتی ہیں ان کو ہرٹ کا مسئلہ ہے تو اس لئے پھر وہ میڈیسن لینے گئی تھی تو پھر وہ واپسی میں یہاں سے ہو گئی اور ابھی وہ گئے ہیں میری سانس پھول ٹی ہے اوپر آئی ہوں نا بھاگ کے آئی ہوں میں میری سانس پھول رہی ہے تو میں چھت پہ آگی تھی تھوڑی سا بسکٹ لے کے اور آج کچھ بناتے ہیں سمتھنگ انٹرسٹنگ ابھی میری سسٹر سبزی لے کر آگی آلو اور بینگن میں آرہے ہیں آج ہم آج ہم بینگن بنائیں آلو بینگن ٹھیک ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا آج ہم کیا بنائیں گے آلو بینگن اچھا اچھا میں اس اسٹرکٹنہ تھوڑی فنی ٹائپ کیا آپ نے مائن نہیں کرنا اس کی لانگویج ہے اچھا میں اسی نے پک کیوں بنائوں میں بلوگ بنا رہی ہوں تیبا کو دکھانا ہے کیوٹ کیوٹ بسکٹس شاہ پہ میری سسٹر نے بھی آٹا بنایا ہے شاہ اللہ اور پرات بھی دھونے والی ہے اور پاس آلو بینگن بن رہے ہیں ٹھیک ہے پک رہے ہیں اس کو ہلانا آکے کھانے ہیں کسی کو تو کھانے پہ میں نے یہاں پہ دوست کے پر بسکٹ میں ہوایا تھے یہاں پہ میں پانی کرم کر رہی ہوں یہ روڈ لگا کے یہ بھیلی سے گرم ہوتا ہے پانی گیزر وغیرہ کیونکہ نہیں ہے ہمارے گھر تو پانی کرم ہو رہا ہے چلے میں روم میں آئی ہیں لائٹس آن کرتے ہیں اور اب ہم گئے تھے کنسٹرکشن کے کام کے لیے کنسٹرکشن کا کام ہم نے کروانا ہے اپنے گھر کے لیے گھر ہم سیل کر رہے تو اس کا جو ہے ہم لوگ گھر دیکھنے کے لیے بھی آج گئے تھے ہمیں کچھ خاص پسند تو نہیں آیا پھر بھی چلیں گزارہ کر رہے ہیں نہیں ہم نے اوڈیکٹ کیا ہے اور یہ یہاں پر کسی قسم کی میڈیسنز پڑھ رہی ہیں یہ چیز کی ہے یہ مپرزول بیسکلی یوزڈ فور میدے کے جو ہوتے ہیں مثلہ مسائلن کے لیے یہ ہوتی ہے الرجی کے لیے اور اس پینرڈول جو پاکستان میں بین ہوئی ہے جلدی کہیں سے ملتی نہیں بڑی اس کی بھی قدر ہو گئی ہے پلس یہ میں آپ لوگ بتاتی ہوں کہ یہ ہینگ فینگ کی جو لپسٹک ہے نا یقین کریں مجھے اتنی پسند تھی نا اب یہ فلکل ختم ہو گئی ہے میں آپ کو دکھتی ہوں یہ دیکھیں بل اینڈ ہو گیا اس کا تو چلیں ہمیں ان کچروں کو جو میں نے گن ڈال ہے بھی اس کو میں سمیٹھتی ہوں یہاں پہ میں نے کلین کر دیا فلور یہاں پہ آپ دیکھیں میری سسٹر نے کتنا گن مچایا ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ گئے تھے بزار تھوڑا سا یہ اس کا گاؤن ہے اور یہ ایکسٹینشن چھت پہ لے کر گئی تھی میں چارجنگ موبائل کو کرنے کے لئے اچھا میں آپ لوگوں کے کھوڑ دکھاتی ہوں میں نے پی آر اوہ سوری پی آر کہہ رہی ویڈیوز دیکھ دیکھیں پی آر چڑھاوا دماغ پہ یہ میں نے دراز سے اونلنگ مگوائے تھی یہ تھی ساتھ میں اس کے ایک نیچے ماس کی طرح میں آپ کو دکھاؤں گی وہ آپ کو اس کا میں پورا ریویو دکھاتی ہوں یہ بہت امیزنگ ہے آپ لوگ بھی اس کو بائے کر سکتے ہیں بہت اچھی ہے اور اندر سے اس کا جو کپڑا ہے نا یار یہ دیکھیں آپ واو بڑا مزیدار ہے مجھے بہت پسند ہے میں نے کہا تھا اور مگوائوں کی ایک اپنے ہزبینڈ کے لئے یہ میرے بھائی نے مگوائے مطلب جیجو والے بھائی نے تو میں نے سوچا تھا اپنے ہزبینڈ کے لئے بھی ایک مگواؤں گی مجھے کافی اچھے لگا تھا یہ دیکھیں آپ مجھے یہ کافی پسند تھا اس کا دیکھیں آپ فیبرک اگر آپ اس کو فوکس کر پائیں تو میرا کیمرہ نہیں فوکس کر رہا یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا فیبرک ہے نا اس کا بہت اچھا مجھے بہت پسند ہے اور یہ اندر سے اتنی سوفٹ ہے نا یہ کسم سے اندر سے اتنی سوفٹ ہے نا کسی کا بھی دل آجائے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں میرا ایک اور چینل ہے وہاں پہ آپ مجھے جانا وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ میں ایک برینڈ کے تو وہاں پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں for any kind of beauty products or recommendations آپ کو اچھی اچھی دوں گی یہ پھکی ہے اچھا وہیے اچھا روٹی روٹی کو بہت اچھا پناتی ہیں یہ کام کیا Bang اور یہاں پہ ہی جنیا روٹی کو کٹتے ہیں روٹی کو ماشاءاللہ روٹی چپک گئی اور میں نے ایک نیا کام ڈھونڈ ہے کوئی بھی چیز یہ روڈ ہے بجلی سے چلتا ہے میں نے اندر اندے رکھتے ہیں میں نے اس میں آلو بھی اس میں آلو بھی بھول کر رہا ہوں اس میں آلو بھی بھول کر رہا ہوں تو یہ نیا جگہ رہی ہے بزار کوئی چیزیں لے کر آئیں تو دیکھتے ہیں کیا لے کر آئیں آپ بھی بھائی کوچیاں نہیں آئیں میں نہیں مانگوائی ہم اتنے دنوں سے بھائی کو کہہ رہے تھے اور بھائی کو یاد ہی نہیں رہتا تھا تو فائنلی اب وہ لے کر آئیں اور دو لے کر آئیں اس کی تو آپ کو بتا ہے یہ برطن ہونے کے لیے بہت سخت ضرورت پڑتی ہے پھر ہم نے یہ بھی مانگوائی ہے اور اس کے اندر لائیں ہمارے لئے وٹکا آئل یہ ہم یوز کرتے ہیں تو وہ اس کی بھی دو بوٹلز لے آئیں یہ لے کر آئیں اور ساتھ میں لے کر آئیں پامولیف کا شیمپو مانگوائی ہے کیونکہ ہم نے لیدہ لیدہ سے اپنے روم میں رکھنے ہوتے ہیں یہ دو لے کر آئیں وہ یہ بھی دو ہی لے کر آئیں اور یہ بھی دو ہی لے کر آئیں اور کھوچیاں بھی دھو لے کریں ایسے وہ ہمیں ایک ہی جائی ہوتی ہے کچھن کے لئے نیکسٹ لے کر آیا ہے بھائی اومیگا سنو ان کا ایک ہیر آئل بھی ہے آملہ ہیر آئل اومیگا کا اس کو کھولتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ اس کو کھولنا ہم نے کھولنا ہے یہ کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے اور اس کی جو ڈبی ہوتی ہے اس طرح کی ہے یہاں بھی اس کی عورت بنی ہے اس کی ڈبی بہت سے رہا ہے اس کا شاپر کی اس طرح کا تھا یہ عورت میں نے پہلے تو نہیں دیکھی اس کو بھی اب کھولو ہاں جی اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے جسٹ لیک جیسے تبت کریم نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ خوشبو اور بہت اچھی کونٹوٹی میں ہے یہ بھری ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھی تھک کنسسٹینسی میں ہے میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو میں دکھانی پائی آپ کو صحیح سے صحیح تھک کنسسٹینسی میں ہوتی ہے اور ایسے میں کیسے بتاؤں آپ کو وہ صحیح ہے ایک ہاتھ میں صفائی کرتی ہوں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرا ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ سے کام نہیں کر سکتی میں ٹرانزیکشن کرتی ہوں ابھی ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں ہماری ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوئی ہے اس کو میں نے فولڈ کیا ابھی اس کو اٹھا کے اس کی ٹکانے پر رکھتی ہوں میں اچھا سا فولڈ کیا ابھی میں اس کو یہاں رکھوں گے میں اس کو یہاں پر رکھتی ہوں کیونکہ یہاں سامنے سے میں اٹھا رکھتی ہوں یہ پیٹی ہے میرے روم میں اور اس شاپ میں کچھ سٹیچنگ کی کپڑے تو میں نے بھی سامنے ہی رکھتیا کیونکہ میں سٹیچ کروں گی کبھی ٹائم لگا تو جلدی سے اور یہاں پر میپس سیئر جی میرا بایا ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا ہم نیو گھر دیکھنے کے لئے گئے تھے ہم لوگوں نے سیل کرنا ہے اپنا یہ والا گھر پر ہم نیو لیں گے تو اس کے لئے جو ہے نا وہ تھوڑا سا مجھے ارننگ کی بھی اب ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو بتا ہے پیسیوں کی بھی ضرورت پرتی ہے جب آپ نیا گھر بناتے ہو تو اس لئے جو ہے نا پھر ہوتا ہے یہ تھوڑا بہت ٹینشن بھی ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں اللہ سے بہتر کرے گا اور جو ہے نا وہ میں نے اپنا بایا پین کی گئی تھی میں آپ کو بتاتی اس کو بھی میں نے جو ہے وہ ہنگ کیا ہوا تھا یہاں پہ میں نے تو میں اس کو جانا وہ ہنگ کرتی ہوں چلے اس کو جانا وہ ہم سو یہ لیا جی میرا اب بایا بھی ہنگ ہو گیا ٹھیک ہے جی میں اس کو جانا وہ یہاں پہ ہنگ کرتی ہوں یہاں پہ میں اس کو جس ٹھائل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی احزان ہو رہی تو میں احزان ہو جائے تو پھر سٹارٹ کرتی ہوں بلوگ دوبارہ مطلب کنٹینیو کرتی ہوں چلے جی ابھی میں ہنہوں تھوڑا سا کام کرنے لگ گئی تھی بایا چلے گئی تھی تھوڑا کام کرنے لگ گئی تھی اور اب میں یہاں پہ میں نے جرسی کو بھی ہنگ کر دیا تھا احزان کے دوران میں نے اور احزان ہنگ لگ گئی تھی یہ میرا ٹاول گیلا ہے تو اس کو میں دروازے کے اوپر پھلا دوں ابھی ایک منٹ اچھا جی میں نے ٹاول بھی ہنگ کر دیا دھونے والے کپڑے میں یہاں سے اٹھاتی ہوں جتنے بھی ہوئے یہ سارا کچھ دھونے والے یہاں پہ رکھتی ہوں اور انڈ پہ پھر تھا ہے نا میں واشنگ کے اندر پھینکوں گی اور یہ ڈریسنگ کے اندر میں ماسک رکھتا ہوں یہ پیپر ہے کچھ اور نا یہ ٹاول ہے اس کو میں یہاں پہ ہنگ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے نا اچھا ایک منٹ سوری ہو ہو چلے یہاں چھوٹی سی ایک شیٹ ہے اس پہ میرے ہزبینٹ کھانا کھاتے ہوتے ہیں تو اس کو بھی جھاڑ دوں اس پہ وہ کھانا کھانا کھا لیتے ہیں جب کبھی بیٹ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں انہاں ٹیبل ہی ہم لوگ آگے کر دیتے ہیں لیکن اگر کبھی بیٹ پہ بیٹھ کے کھائیں تو پھر وہ یہ بشاہ دیتے ہیں یہ میرے ہزبینٹ کی یہ میری نوٹ بک ہے میں ایک اونلائن بزنس بھی کرتی ہوں ٹھیک ہے جی تو وہ اس کے لئے یہ بک میں نے رکھی ہوتی ہے نوٹ کرنے کے لئے چیزوں کو میں یہاں پہنے اس کو بھی ارگنائز کرتوں اچھے سے اس کے اندر رکھیں گے یہ یہاں چارجر جو باہر ہی رہے گا ابھی اچھا اس کا یہاں صحیح چیز بار بار اتر رہی ہے جس کی وجہ سے دراز ہی نہیں بند ہوتا میں اس کو صحیح کرتی ہوں بند ہو گیا پھر ایک سائٹ سے بھی دب پڑ جاتی ہے تو یہ پھر ہل جاتا ہے چلے کوئی بات نہیں اور میں اس کپڑے سے جو ہے وہ تیبت کو ساف کر دوں اچھا اس ایک دفعہ تاکہ کوئی ڈسٹ ہو گیا رہا ویسے تو روز ساف کرتی ہوں یہ میری پانی کے باٹل نہ کھا دیا بھروں گی اس کو میں بھی سائٹ ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے یہاں پہ میں ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے بھی کام کرنا کسی رسک سے کام نہیں ہوتا یہ چارجر میں اپنے پاس ہی رگاتی ہوں بیٹ کے پاس اور یہ چیزوں کو بھی یہ دیکھیں بلکل تھوڑا رہ گیا اس کو یہاں پہ اورگنائز کر دیتی ہوں اور روز بوٹر کو یہاں سے اٹھا لوں نہیں یہ پانی کا سپری یہاں سے اٹھا لیتی ہوں یہ میں نے سمپل پانی رکھا ہوا ہے فرنیچر آگا ہے اس کو یہاں پہ کر دیتی ہوں اور یہاں بھی فیلتھانی ہی رہنے دیتے ہیں اچھا میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گی یہ نا پی سیو ایس ٹی ہے مجھے پی سیو ایس ٹی ہے تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا دوں گی اگر آپ لوگوں کو چاہیے اور یہ ایک شتاوری ہے یہ فرٹیلیٹی بندل ہے میرے پاس پورا اگر آپ لوگوں کو پی سیو ایس ٹی ہے تو آپ نے یہ چیزیں کیسے کہاں سے لینے میں آپ کو بتاؤں گی اور اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتاؤ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ہے میں آپ لوگوں کو ٹوور دے دوں گی ابھی صفائیاں کرتے ہیں اس کو بھی میں صاف کروں یہ دیکھیں نیچے بھی سوکس پڑی ہوئی ہیں ابھی سوبر ٹائم جب آتے ہیں گھر تو نائٹ شفٹ پہ ہوتے ہیں سوبر ٹائم جب گھر آتے ہیں تو پھر آکے اپنی چیزیں ہوتارتے ہیں پھر سو جاتے ہیں آٹھ بجے تو آتے ہیں پھر چیزیں ہوتے ہیں کام پہ آتے ہی سو جاتے ہیں جلدی سے میں بعد میں ہی روم کی صفائی کرتے ہوں ایک دفعہ ان کو تیار کر کے چیزیں دے دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس کے اوپر ہی رکھ دوں گی اوہو یہ شیٹ ہی نہیں فولڈ ہو دی چلیں جی اور میں اس کو بھی اب دیکھ کے واشنگ مشین کے اندر بائے رکھ کر آتی ہوں کپڑے وائر واشنگ میں کپڑے وائر واشنگ میں اور اب میں یہاں سے مشین کے اوپر بھی دستنگ والا کپڑا لگا دوں گی ایک دفعہ اس چیر کے اوپر بھی اچھے سے ویسے تو دست نہیں ہوتی میں روزی اس طرح ایک دفعہ سفائی کر دیتی ہوں بہت پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی کتنی گندگی ہوگی ہے تو راوے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روم کی سفائی ہوتی ہے کیونکہ ہزبینڈ ہوتے ہیں تو پھر نہیں ہوتی مجھ سے سفائی روزانہ بہت پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزانہ کر لوں اب صبح سفائی ہوگی روم کی اور پھر نیچے سے فرش کچھ صاف ہوگا ویسے اتنا گندہ نہیں ہے کارپیٹ ہوتا ہے تو اتنا گندہ بھی نہیں ہوتا اور پھر بھی اچھا چلیں اب اس کی باری ہے تو اس پہ تو دیفنیٹلی ٹرانزیکشن ہی بنتا ہے تو یہ نہیں ہوگا مجھے ایک ہاتھ سے بلکل بھی تو یہاں چلیں ٹرانزیکشن کرتے ہیں جی جنب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانزیکشن ہوگئی ہے سستی ٹرانزیکشن ہے مجھے اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹرانزیکشن نہیں کلین ہوگیا ہے دیکھیں آپ یہ اٹھا دوں یہ میرے دسٹنگ کلوتز ہوتے ہیں تو یہاں کبھی میں یہاں سے اٹھا دوں یہاں پہ آپ دیکھیں تقریبا میرے روم اچھے سے کلین ہوگیا ہے پس فلور کلیننگ رہ گئے تو میں اس ٹرانزیکشن نہیں کروں گے کیونکہ رات کے ٹرانزیکشن ہی اچھی بات اس لئے فلور ہم صبح کو کلین کر لیں گے باقی میرے روم کا جو فائنل لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو سکتے ہو اور یہ ریڈ لائٹ میرے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سسٹر کے روم میں دیکھائی تھی وہ بلکل پوری لائن میں تھی میری بس یہ تین ڈائیمنڈز تک ہی ہے وہ بھی تھوٹی سی خراب ہوئی ہیں درمیان سے یہ جلدی پتہ نہیں کیوں خراب ہوگی ایک ہی ٹائم پہ دونوں تو لگائیں تھی یہ جلدی ہو گئی ہے پھر میں نیکس دیکھتی ہوں میں کیا شوٹ کرتی ہوں جو سمجھ میں آتی ہے جو سمجھ میں آتی ہے چیز پھر وہ شوٹ کر لیتی ٹائم پھر میں بنانے لگی ہوں میں آپ پہ ٹائم پھر میں ٹائم پھر میں ٹائم پھر میں ٹائم پھر میں بنانے لگی تھی ٹائم پھر میں ہوں ٹائم پھر سکتے نکل ٹائم پھر میں ٹائم پھر میں ٹائم سجل شور بھی بڑا ہونا شب نے اگنار کرنا چاہتے ہیں ایک بن گیا ہے ایک ہافرائی بن گیا ہے تھوڑا سیاہ سے ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی پک گیا ہے بہت یہ بھائی کے لیے تو یہ صحیح بن گیا ہے اب یہاں بھی بن رہا ہے میرا اور یہاں تقریب بھی بلکل اب ہافرائی پکاتی ہوں کیونکہ میں اتنا زیادہ نہیں بناتی ہوں میں ہافرائی رکھتی ہوں اب یہاں بچ چکے ہیں نو بچ کے چار منٹ ہوئے رات کے اور میں نے آپ کے وہ کارنامہ انجام دیا جو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو سٹیوں میں واقعی میں کارنامہ کہلاتا ہے یعنی کہ میں نے جو ایوہ انہا لیا میں نے جو ایوہ انہا لیا میں نے جو ایوہ انہایا ہے بھی سردیوں میں جو ایوہ نہانا بہت مشکل کام ہوتا ہے پھر میں نے انہا لیا ٹھیک ہے نا میں نے یہ جو مشکل کام ہے میں نے وہ آج سر انجام دیا اور اب میں انہا کیا کہ سوکس پہن لیا تاکہ جو ایوہ نا وہ ٹھنڈ سے پچھے جاؤں پھر کس ٹم نہائی ہوں میں سے تبھی میں نے لیٹ جانے لیٹ روٹ جانے پھر بھی باتنیا آپ کو بچاتی ہوں اور میرے پاؤں کبھی بھی گرم نہیں ہوئے سردیاں جب سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں میرے پاؤں جواب دے جاتے ہیں کہ ہم نے اب گرم نہیں ہونا تو پھر میں نے جرابے پہنی ہے تاکہ وہ تھوڑی بہت اس سے فرق پڑتا ہی ہے پھر بھی میرے پاؤں گرم کبھی نہیں ہوئے تو خیر جی میں اس VLOG کو ہی ہمیں پہ انڈ کرتی ہوں اور انڈ کرنے سے پہلے آپ کو ایک کہہوہ اور ساتھ میں میں اپنی روٹین بتا دیتی ہوں جو میں سونے سے پہلے کرتی ہوں آج میں نے واک سکپ کر دی ہے نہانے کی وجہ سے نہانے کی وجہ سے میں نے واک کو گولی مار دی تو خیر جی میں آپ کو کہہوہ بنانا سکھاتی ہوں جو میں رات کو پی کے سوتی ہوں اور نشت کے بعد میں پیتی ہوں دو ٹائم پیتی ہوں کہوہ فرق ہے یہ کہوہ کے مرنے میں پینی ہے پنجابی کا نفذ ہے میں اس کو بناتی ہوں بھی جا کے اور میں آپ کو ساتھ سمجھاتی ہوں یہ بنانا کیسے جناب میں اپنے چولے کو جلا لے اس کے بعد آپ نے اتنا کپ پانی کا میں جتنا بھی آپ نے پینے میں سے ایک کپ ہے تو یہ بڑا بڑا ایک کپ ہے اس کو میں آدھا لیتی ہوں تو اتنا جو ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں اور پانی گرم ہو رہا ہے اور میں آپ کے پاس کے ایک کیا کہیں کہ ہم نے کونٹیٹی لینی ہے اور یہ کہا ہے اس کی کیونٹیٹی کتنی لینی یہ میں بتاتی ہوں سو اتنی آپ نے یہ تقریباً 1 ٹی سپون ہی ہے ٹھیک ہے ایک اتنی قوانٹیٹی اس کے حالے کے لینی ہے ٹھیک ہے جب آپ کا پانی تک ہم گرم ہوگی ہے یہ اس کے ہنے ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو پانچ منٹ پکا نا سکاکھنا ہوں اور پھر تو یہ سرائیں گے دو منٹ اوٹ بکا ہے چار وقت میں پکھتی ہوں دو منٹ اوٹ بہنے پہنچے پہنے پھر اس کو ہم اپنے کب سرپ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی جناب کہہ کی لک پھنچ اس طرح کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگتا ہے اس کا کلر ٹیسٹ بھی اچھا ہے تھوڑی سی بس میں اس میں چینی ملائی ہے ہاف ٹی سپون اور میں اس کو پیلوں گی کیوا میں لیا ہی اندر اور میں نے ہم پر ساتھ میں دودھ لیا ہے دودھ میں بتاتا ہوں میں آپ کو کس پرپس کے لئے لیا ہے اور دودھ کا میں یہاں رکھتی ہوں دودھ میں نے اور میں اس کو یہاں رکھتی ہوں دودھ جو ہے وہ میں نے لیا ہے اس کے ساتھ پینا ہے طب یہ ہے جی یہ ہے کہ یہرپل اور یہ ہے اور یہ ہے پاوڑر یہ ہے یہ ایروایدک پاوڑر کہ سکتے ہیں ایروایدک ہرب ہے اگر آپ کو پیلیٹی کا بھی مسئلہ ہے پیسی آئس ہوگا تو آپ کو پیلیٹی کا بھی مسئلہ ہے تو پیسی آئس ہوگا اس کو لینا ہے اس کو اگر آپ مراد ہیں اور آپ کو پیرٹس کا بھی ایشو ہے سو دین جو ہے وہ آپ نے اس کہوے کے ساتھ اس کو لینا ہے تاکہ ان دونوں کا جو کومبو ہے وہ آپ کو کنسیف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میرا چارچر سو ابھی میں اس ویڈیو کو یہاں پہ آئند کرتی ہوں سو آپ لوگ اسے ملیں گے کل کے ویلوگ میں سو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اپنے آپ لوگ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا فرسٹ ویلوگ تھا فرسٹ رائے تھی اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اس کے لئے سواری نیکس ویلوگ میں دھیان رکھیں گے اور کمیٹ بغیرہ کیے جئے گا کس طرح کا ویلوگ بنا تھا تینکس پور ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیل سنٹیکی اور اللہ حافظ